فرض کرے اگر دنیا کے تمام انسان یکتم غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انسانوں کے ختم ہونے سے کیا یہ زمین باقی رہ پائے گی؟ ہم انسانوں کے بعد یہ زمین کیسا نظارہ پیش کرے گی؟ یہ دلچسپ معلومات دیکھئے اس ویڈیو میں اور ذرا سوچئے کہ ہم انسانوں نے اس زمین پر کیا کیا تباہی پھیلائی ہے؟ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل ٹیم آف ٹین ٹائگرز کو سبسکرائب کرے اور بل آئیکن کو لازمی کلک کرے کچھ ہی گھنٹو بات انسانوں کے دنیا سے اچانک غائب ہونے کے بعد تقریباً پوری دنیا میں بجلی تمام ہی مقامات پر بند ہو جائے گی سوائے ان مقامات کے جو ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشن سے چلتے ہیں کیونکہ انہیں بن ہونے میں زیادہ وقت لگے گا اور سولر پینلز بھی تب تک کام کریں گے جب تک ان پر اتنی دول مٹی نہ ہو جائے جو ان کو ناکارہ بنا دے گا ایک اندازے کے مطابق چار گرام فی مربع میٹر ریت یا مٹی سولر پینلز کی کر کردگی کو فورٹی پرسنٹ تک خراب کر سکتی ہے مگر ایک دن میں سولر پینلز اور ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشن سے بھی بجلی بند ہو جائے گی اور دیکھتی ہی دیکھتی پوری دنیا میں اندیرہ جا جائے گا پوری دنیا میں اندیرہ ہوتے ہی اسمان پر چمکتے ہوئے ستارے زمین سے اور زیادہ روشن نظر آنے لگیں گے نیوکلئر پلانٹس اور کچھ دنوں میں پاور پلانٹس سیفٹی موڈ پر چلے جائیں گے تین دن بعد تین دن بعد دنیا بر میں بہت سے زیری زمین ریلوی سٹیشن پانی سے بھر جائیں گے کیونکہ پانی کو زیری زمین میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پمپ لگائے جاتے ہیں اور بنا انسان کے یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے اور شاید ہی یہ بات عام لوگوں کو پتا ہو کہ صرف نیویارک میں ہی ایک دن میں تیرہ میلین گیلن پانی نکالا جاتا ہے دس دن بعد وہ جانور جو دنیا کے چھڑیا گرویا پنجروں میں بند ہیں اور جو پالتو جانور ہے سب دس دن کے اندر بھوک اور پانی کی کمی کی وجہ سے مر جائیں اور جانور جنہیں ہم کانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ مرغی وغیرہ وہ بھی مر جائیں گے اور وہ جانور جو کیت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے یا تو وہ مر جائیں گے یا پھر دوسرے جانوروں کو مار دیں گے یعنی بچنے کی ایک جنگ کا آغاز ہو جائے گا چوٹے کتے اور بلیا وہ پہلے ہوں گے جو دوسرے جانوروں کے ہاتھوں مریں گے جبکہ بڑے کتے اپنی ٹولیا بنا لیں گے ایک مہینے بعد ایک مہینے بعد نیوکلئر پاور پلانٹس تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ نیوکلئر پاور پلانٹس کو ٹنڈا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو جائے گا جس سے بہت بڑے دماغیں ہوں گے اس کے نتیجے میں ہزاروں جانور مر جائیں گے البتہ زمین مجموعی طور پر بہ آسانی اور بہت جلد الودگی سے چھٹکارہ پالے گی ایک سال بعد ایک سال بعد سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارے اور وہ جو کچھ ہم نے خلا میں بیجا ہے بلاخر گرنا شروع ہو جائے گا آسمان پر ٹوٹتے ستاروں جیسا منظر ہوگا بس دیکھنے کے لیے کوئی انسان نہیں ہوگا پچیس سال بعد پچیس سال بعد ہماری سڑکے اور فٹپات سبزے اور ہریالی میں دب جائیں گے ان کی تہے اپنا قبضہ جمع لے گی تیس سال بعد تیس سال بعد ہمارے بغیر ہوا کہے زیادہ ساف ہو جائے گی دوبئی اور لاس ویگاس جیسا سہرا ریت تلے دب جائے گا اور فطرت کا ڈیرہ ہر جگہ نظر آئے گا ہر اس چیز پر جو ہم نے بنائی ہوگی سو سال بعد سو سال کے بعد بہت سے ڈیم اٹلی کا ٹاور آف پیسا سیڈنی کا آپرا ہاؤس اور آگرا کا تاج محل ٹوٹ چکے ہوں گے ایک سو پچاس سال بعد ایک سو پچاس سال بعد بہت سی سڑکے جو کہ انسانوں کے ختم ہو جانے کے پچیس سال بعد سبزہ اور ہریالی میں تبدیل ہو چکی تھی اب وہ نہروں اور دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگے گی تین سو سال بعد تین سو سال کے بعد آئیفل ٹاور گر جائے گا سان فرانسسکو کا مشہور گولڈن گیٹ پل بھی تباہ ہو جائے گا ہر وہ چیز جو فولات سے بنی ہوئی ہے پرزے پرزے ہو جائے گی کیونکہ ان امارت اور تعمیرات کی حفاظت اور دیکھ بال کے لیے کوئی انسان صدیوں سے موجود نہیں ہوگا اس لیے یہ زنگ لگنے سے ختم ہو جائیں گے چار سو سال بعد چار سو سال بعد دلدلی علاقے بحال ہو جائیں گے اور ان پر پرندوں کا راج ہوگا چار سو پچاس سال بعد چار سو پچاس سال بعد انسان کے بغیر زندگی خوب پھلے پھولے گی مچھلیوں خاص طور پر ویل مچھلیوں کی عبادی کئی گناہ بڑھ چکی ہوگی پانچ سو سال بعد پانچ سو سال بعد جدید شہروں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا شہر جنگلات کا منظر پیش کرنے لگے گے اور جنگلی جانور ان میں گوم پر رہے ہوں گے چے سو سال بعد انسانوں کے ختم ہونے کے چے سو سال بعد دنیا کے قدرتی نظارے میں نہ صرف اضافہ ہو چکا ہوگا بلکہ شہروں کے غائب ہو جانے نئی جیلوں کے نمدار ہو جانے کی وجہ سے زمین اور بھی خوبصورت ہو چکی ہوگی سوائے سہراؤں کے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوگی دریاؤں سمندروں اور جیلوں کے کناروں پر پرندے ہی پرندے ہوں گے دس ہزار سال بعد دس ہزار سال بعد زمین پر دنیا کی سات اجائبات اور انسانوں کی آخری نشانیوں میں سے صرف وہ پتر کی تعمیرات رہ جائیں گی جو انسان نے بنائی جیسا کہ احرام مصر یا دیوار چین تیس ملین سال بعد تیس ملین سال بعد اب زمین پہلے سے کہی زیادہ سر سبس ہوگی پرندوں کی تعداد بھی کافی بڑھ چکی ہوگی پچاس ملین سال بعد پچاس ملین سال بعد اب زمین پر انسان کا واحد نشان صرف پلاسٹک کی بوتلے اور شیشوں کے ٹکڑے رہ جائیں گے سو ملین سال بعد سو ملین سال بعد پلاخر پلاسٹک اور شیشوں کے ٹکڑے کا بھی خاتمہ ہو جائے گا تین سو ملین سال بعد تین سو ملین سال بعد یعنی تین ہزار لاکھ سال بعد اس زمین پر ہماری کوئی نشانی اب باقی نہیں بچے گی اگر کوئی مخلوق اس موقع پر ہماری زمین پر آئے گی تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم انسان بھی کبھی یہاں موجود تھے ہمیں اپنے وجود کو جاری رکھنے کے لئے زمین کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے مگر زمین کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لئے ہماری ضرورت نہیں ہے ویورز اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی تو ہمارے چینل ٹیم آف ٹین ٹائگرز کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اللہ حافظ